ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں دھوپ اور لاہور میں تو یہاں ایسی دھوپ نکلتی ہی نہیں ہے اور ملتان میں تو لگی نہیں ہے کہ دھوپ نکلاتی ہے جتنے مرضی تھرڈ ہونا دھوپ نکلاتی ہے تو ماشاءاللہ سے کافی زبردست قسم کی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہم سب دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کی ولوگ کو یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور یہ دیکھیں دھوپ انجوائے کر رہے ہیں مرضی سے بھئی آپ ہر حال میں پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ ناشتہ یہ چنے ہے یہ حمیم ہے یہ پائے ہیں واو کافی آئیٹم میں ناشتے میں تو اب دلالہ آپ نے کرتو لیا تھا ناشتہ پھر بیٹھ گئے وہ آپ اچھا ماما کروا دیتی ہیں آپ کو اور آج ہم ناشتہ کرنے والے ہیں اپنی پھوپھو اور پھوپھا کے ساتھ تلہ اوپر دیکھ ناشتہ پہنے والے ہیں ناشتہ پہنے والے ہیں اج ہمیں مجھے جو دلالہ ہیں ناشتہ پہنے والے ہیں ڈاللہ ہے پانی ہے اور پانی بھی ہے جیت و جناب یہ بلیمے کا دن ہے اور صبح صبح ماشوم احمد آ چکے ہیں اپنے روٹھے ہوئے لوگوں روٹھے ہوئے لوگوں بنانے کے لیے روٹھا کون ہے مجھے بھائی جان نہیں دیکھیں میری باس سنے نہیں ایک منٹ بلوگ کے لئے کرنا پڑتا ہے اچھا جی یہ ہے خام خواہ کے بھائی اور یہ ہے ہمارے بھائی جان بھائی جان نہیں ہمیں اس نے کہا ہوا ہے مجھے بھائی جان نہ کہا مجھے بھائی جان لے جی ڈال ہماری ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اپنے میکسی دکھاؤ شوز بھی دکھاؤ گھوم کے دکھاؤ تھوڑا سا سبردست سبر کیا ہوتا ہے آیاز مجھے ایک منٹ اب بولیں آج ملیمہ سب ریڈی ہو چکے ہیں سب نکھلیں کی طرح تھوڑا سا ادھر جائیں دکھائیں ماشاءاللہ اور کچھ کہنا چاہیں اگر آپ کو اپنے باقی ہے؟ آپ کو سادھیا بتائیں گے؟ ہمارا بھی ایک 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 چینل دھتا ہے تلہا ادھر تو آؤ ان کے مرے ذہن میں بلو ہی کلر آرہا تھا دیکھ ہے کیا دنچہوں نے منہ کٹا موتو سڑتا ہے کٹے تھلے پیاراتا ہے تو میں بھی کہا کرتے ہیں یہاں پہ تلہا بیبی سٹنگ کرتے ہوئے یہاں پہ احمد بھی ریٹی ہو چکے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے سب ریڈی ہو چکے ہیں میری بلوگیں آج کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے آدھی بات ہوتی ہے عبدالحاد بھی ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے عبدالحاد آج ٹائم سے ہی سو گیا اور تلہا تلہا کو میں نے فسا دیا ہے بیچارے کو تو جی جناب ابھی میں تلہا سے واپس لے لیتے ہوں صرف میں نے سٹیرز کے لئے پکڑایا کیونکہ میں نے ہیل پہنی ہوئی ہے نہیں سچ پر میں نے ہیل پہنی ہے تو میں نے در رہی ہوں کہ عبدالحاد کو اس طرح سے سٹیر سے نہیں اتارنا چاہیے تو میں بھی ریڈی ہو چکے ہوں اور یہ میں نے آج اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں شرارہ کہتے ہیں غرارہ کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں وہی پہنا ہوا یہ ہے جی میرا پیس سوالہ کھڑا ہے آگے آگے تو جی ان سب تیاریوں کے بعد یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا ولیمی کا فنکشن ہے اور یہ لون ہے یہ بھی ہال نہیں ہے یہ بھی اوپن ہی کیا ہے لیکن یہ ہے کہ دوپہ کا ٹائم ہے تو اتنا زیادہ سردی کا حساس نہیں ہوا بلکل بھی اور ملتان میں تو آپ کو بتا ہے جو دھوپ کے حالات ہیں تو بلکل بھی دن ٹائم تو لگتا ہی نہیں ہے کہ سردی کا موسم ہے اور یہ ہے جی میرے مامو جن سے میں آپ کو پہلے بھی ملوا چکی ہوں اور یہ بھی بس بہت زیادہ مصروف ہیں کیونکہ ظاہر ہے گھر کی شادی ہے تو پھر کہاں ٹائم ملتا ہے بندے کو اور عبداللہاد بھی جو ہے اپنا یہاں پہ انجوائی کر رہا ہے کھیل رہا ہے اور بس ایسے ہی سب کچھ چل رہا ہے جلدی جلدی چلاؤ آپ کے نکل رہا ہے مدنی آج آپ کی انگیشمنٹ ہے شکر اللہ جناب اینی نے اپنے کزن کو گود میں اٹھایا اور عبداللہاد جیلس ہو گیا اور اس کو کہا کہ اس کو نیچے اٹھا رہا اور مجھے گود میں اٹھاؤ اور یہ دیکھنے اب اس کی گود میں چڑ گیا ہے اس کا کیا نام ہے ہنجلا اس کا کیا نام ہے ہنجلا ہازک باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں سے ہی ہماری واپسی ہے جناب ہم لوگ نہیں یہی سے کپڑے وغیرہ چینج کر کے تو بس اپنے سٹینڈ پہ جانے اور وہاں سے ہماری لاہور کے واپسی ہے ٹکٹس بک کروا لی ہیں اور بس تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس انجوائیمنٹ کے لیے اور آج تو بس دل کر رہا ہے کہ بیٹھ ہی رہوں کوئی جو ہے لمحہ لمحہ میں کیپچر نہ کروں آج بس یہی دل کر رہا ہے تو یہاں پہ جی بس تیاریاں ہو رہی تھی کیونکہ کپل کے انٹری ہونے والی تھی اور ہمارے جو ہیں دولہ دولہ نون کی آنے کے لیے یہاں پہ استقبال کے لیے بچیوں کو کھڑا کر دیا تھا فلاورز لے کے اور بہت ہی خوبصورت انٹری ماشاءاللہ سے یہ بھی ہوئی تینوں دینی بہت زبردست انرینجمنٹس تھے اور عبدالحاد بھی ایسے جا کے کھڑا ہو گیا تھا کہ جیسے سب سے پہلے تو اس نے ویلکم کرنا ہوں اور جی آپ کو کھانے کا ایٹمز بھی ہم دکھا دیتے ہیں جی سیکھ کباب تھے اور یہ کڑائی جو ہر شادی میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جی یہاں پہ پلاو بھی ہے تو یہاں پہ جی بس دولہ دولن بھی آ رہے ہیں اور فل کوششوں کے ساتھ محنت کے ساتھ ان کی انٹری کروائی گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ سموگ والا بھی یہ کلر فل سموگ اور پارٹی پوپرز اور شنو اور فلاورز وغیرہ مطلب سب بہت زبردست کیا ہوا تھا سب نے اور سب کھڑے ہوئے تھے بہت ہی کمال ماشاءاللہ تینوں دن ہماری شادی رہی ہے اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک مومنٹ دکھا سکوں لیکن کیونکہ گھر کی شادی تھی تو آپ کو بتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ بہت زیادہ مسروح ہو جاتا اور ہر چیز میں حصہ لینا پڑتا ہے تو پھر اس وجہ سے کچھ چیزیں جو رہ گئی ہوں اس کے لئے معذرت ہے جیسے ولی میں بھی کچھ جیسا کہ ہم لوگوں نے جلدی واپس جانا ہے تو کچھ چیزیں تھی جو میں کور نہیں کر سکیوں جب تک میں تھی وہاں پہ تو میں نے کور کر لیا تھا اور بس اس کے بعد بس ہم نے جلدی سے کھانا شانا کھایا اور پھر ہم نے نکلنا تھا اب تو لاحظ بیٹا ادھر آجو کھانا کھالے جلدی جلدی پھر ہم نے جانا بھی ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی شاری ویڈیوز تو بنائی ہی نہیں واپس آتے ہوئے وہی اڈڈے کی ڈاوز نہیں ہے لوگ کہیں گے ایک دم سے یہ شادی سے ایک دم سے میں بس میں آگئی ہوں تو مجھے تو بالکل یاد نہیں رہا ہے عبداللہت سو گیا تھا ایکچلی تو اس لئے بالکل بھی ذہن میں ہی نہیں رہا موبائل بغیرہ میں نے ہی گوزی نہیں کیا تو اب آپ کا ہم نے کہا دیتے ہیں جی کہ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا کہ شادی سے ہم نے فوراں بات واپس جانا ہے تو بس ہم لوگ ادھر سے ہی فوراں سے ہم لوگ نے کپر چپر چینج کی ہے اور اپنا ادھر بس ٹینڈ پہ آگئے تھے اور بس ہم لوگ نکل چکے ہیں لاہور کی طرف انشاءاللہ اب لاہور جا کے سکون کریں گے تو جناب یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی لاہور اور بس کیپ کا ویٹ کر رہے تھے کیپ میں نے بس کے اندر ہی فرائیڈ میں نے کر دی اور مطلب وہ کر دیا تھا اپلیکیشن کر دی تھی تو بس فرائیڈ جیسے آتی اور بس ہم لوگ گھر جاتے اور بس اس کے بعد آگئے بابا آگئے بابا آگئے بابا آگئے بابا آگئے یہ ادھر اندر گدے بھی گیرا تھا ادھر ہی اس کے لیسز باندھ رہی تھی میں اور یہ آگئے نکل گیا اچھا تو آپ نے میرے لئے پیزا رکھا ہوا ہے تو میں جی گھر آگئی ہوں اور میں نے سوچا کہ رات اب میں نے سونا ہی ہے سب تھکے ہی ہوئے تھے اور تو میں نے کہا کہ چلے میں گھر چلتی ہوں اور میں اور عبداللہ حض ہم لوگ رات کو سو جائیں گے اپنے گھر جا کے اور وہ لوگ وہاں سو جائیں گے تو پھر ہم صبح آ جائیں گے میرے ہسپینڈ نے منگوایا ہوا ہے پیزا اب ہم یہ کھا لیتے ہیں تو بس جی زیناب اس کے ساتھ آج کے ولوگ کو پیرنڈ کرتے ہوں امید ہے کہ آپ کو شادی ولوگ بہت پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک کریں چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی